مجھے ہنسی اس بات کیا رہی ہے کہ سودانسو جی سرکار میں ہے اور سرکار کا ویکتی یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں یہ ہوا وہاں یہ ہوا ارے بھائیہ آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ نے دیش میں کیا وکاس کیا آپ وکاس گنائیے آپ ان کی بات میں ان کی بات کا جانب میری بات سے مدہ وہی ہے اسی پہ آ رہا ہوں آپ جاتی پہ آنا چاہتے ہیں نا بچنا نہیں اسی پہ آنگا ہم تو جات جنگرنا کی مانگ کرتے ہیں دنکے کی چوٹ پہ جات جنگرنا کی مانگ کرتے ہیں اور آپ نے بھی تو ایک سانسد کو اسی آدھار پہ اس نے تو آپ نے کیس کیا ہوا ہے اور آپ نے کہا کہ اس نے کسی جات کا افمان کیا ہے اس کے حساب سے تو وہ یہاں پہ پارلیمنٹ کی سستہ بھی گئی ہے تو آپ اس کا منع کر دیتے ہیں تب تو آپ تو اسی جات پہ کوٹ میں گئے ایک سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جاتی بات نہیں کرتے آپ نے بولا ہم تو بالکل جاتی بات نہیں کرتے ہم تو وکاس کی بات کرتے ہیں اچھا یہ مایابتی کے ساتھ جو آپ نے گڑ بندن کرا تھا اس گڑ بندن کو لے کر آپ نے کیا بولا تھا مسلم یادب مسلم یادب تو ہمارے ساتھ ہے اب دلت بھی آ جائیں گے تب مہادلت کی ٹرم نہیں ہوئی تھی اب دلت بھی آ جائیں گے تو بی جے بی کا تو کھیل بگڑ جائے گا اسی ہی سٹوڈیو میں آپ بول کے گئے تھے اسی ہی سٹوڈیو میں آپ بول کے گئے تھے سن لیجے سن لیجے سن لیجے اگر ہم آپ کے ساتھ سمجھو تا کر لیں گے تو آپ نے دیوگن سے سمجھو تا کیوں کیا میرے ساتھ کون سا کرتا میں آپ سے کہہ رہا ہوں دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں صرف مائابتی تک معاملہ نہیں رکا تھا آپ نے بولا چاٹھ بھی آ جائے تو جن چوتری کو بھی ساتھ لیں اور آپ کہنے جاتی بات نہیں کر رہے بھائیہ ہم سبی لوگ کسی جات سے ہیں اور جب کسی جات سے کسی سا گر بندن ہوگا تو آپ اس کے جات سے جوڑنے لگ جاؤ گے اب کہو گے کہ اس کی جات کے ساتھ ہو گیا تو یہ تو آپ کی دیکھنے میں چشم میں دکت ہے تو اس کا میں کیا کر سکتا ہوں نہیں نہیں آپ کیا کریں آپ کسی کے ساتھ مل رہے تو آپ اس کی حساب چاہ دیکھ رہے ہو ہم نے جو وکاس کا کام کیا اچھا چلیے آج نظر اچھا کیوں کرتا کڑ بندن اچھا مایہ وٹی سے کڑ بندن کیوں کرتا اور جین چودری سے کڑ بندن کیوں کرتا بتا دیں چلیے میرا چشمہ بھرا ان سب نے بھی چشمیں ڈالی انہوں نے تو کالا ڈالا ہوا ہے انہیں نے تو کالا ڈالا ہوا ہے لیکن 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 میرا پوائنٹ ہے گڑ بندن کیوں کیا تھا آج بتائیے بتائیے مایہ وٹی کے ساتھ گڑ بندن کیوں کیا تھا جین چودری کا گڑ بندن کیوں کیا تھا میں چاہتا ہوں اترپردیش کا دیش کا وکاس ہو اور جب ہمیں کوئی وکاس کا راستہ کہیں سے بھی نظر آتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اترپلیس کو آگے لے جا سکتے ہیں اور ہمیں لگے گا کہ ہم دیس کو راستہ کو آگے لے جا سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ راستہ اور وکاس کے لیے سب کچھ کر رہے تھے میں ان کی بات سے سہمت ہوں کہ یہ لوگ جاتیواد نہیں کرتے اتر سے دکشن تک ایک ایک جاتی کے نام پہ جتنی پارٹیاں کھڑی ہوں جاتیواد نہیں پریوار بات کرتے ہیں صرف اور صرف اتر سے دکشن تک نہ کہنا چاہتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں اتر پردیس سے لے کے تمیل لادو تک دیکھ لیجئے جنہوں نے کہا ہم فلاں 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 سمودائے کے لیے آئے ہیں اور جب ستہ ملی تو کیول پریوار اور اور مہتپورن بات بتاؤں یہ سب وہ نیتا ہیں جنہوں نے کہا ہم وچی تو پچھڑوں کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے ان کے پریوار سیکھڑوں کروڑ کی سمپت کے مالک ہو گئے آج اس بھارت کی راجنیت میں سب سے امیر نیتا وہ ہیں جنہوں نے کہا ہم گریب کی راجنیتی کرتے ہیں یاد کریے لالو پساد یادو جی کہتے تھے ایک گریب گربہ کی سرکار ہے آج گریب گربہ کا پریوار بیہار کا سب سے امیر پریوار ہے جس کے کہ یہاں پر فارم ہاؤس بھی ہیں شاپنگ مال بھی ہیں سیکھڑوں کروڑ کا نوٹس بھی ہے سب کچھ ہے وہی ستی یہ ہے بول مجورہ ہلا بول بول کسانوں ہلا بول لوہیہ جی کی بات ہوتی تھی آج اس پریوار کی یہ حیثیت ہے کہ اس کی پارٹی کا ایک منتری گائتری پرجاپتی جو بیلو پاورٹی لائن میں تھے دس سال کے اندر اوفیشلی ڈیر سو کروڑ کی سمپتی کرتے ہیں یہ ہوتا ہے اسی لئے کوئی پریوار وادی نہیں ہے یہ صرف بھرستہ اچار وادی اور پریوار وادی ہیں رشیدی صاحب آج آپ سے ایک میرا سوال ہے اور خدا کو حاضر ناظر مانگ کے جواب دیجئے گا میرا نوے دین آپ سے ان سے تو نہیں کہا آپ نے خدا سے حاضر ناظر مانگ کے اس نے یہ سوال میں اس نے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں آج ایک سوال ہے آپ بتائیے جتنے بھی گڑبندن ہوتے ہیں میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آج آپ دل کی بات کو زباہ پر ضرور لے کے آئیں گے اور بہت امید کے ساتھ دیش کی جنتہ آج آپ کو سنے گی اور آپ کو کوئی ٹوکے گا بھی نہیں اور میرا امید ہے کہ آپ اس کا جواب پس روپ سے دیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دیش کے اندر مسلمانوں کو رجھانے کی ایک پولٹکس ہوئی اور گیم ہوا نہیں دیکھیں آزادی کے بعد سے مسلمانوں کے ساتھ یہ تو ہوتا آئی رہا ہے آزادی کے بعد ہم 32% تھے ہر جگہ آج پوزیشن کیا ہے ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے اس کا قارن کون ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور مسلمانوں کو ہمیشہ رجائے گا جیسے لوگ ہمارے اوپر تانہیں مارتے ہیں کہ صاحب کہ پہلی سرکاریں تو یہ کہتی تھے کہ سب سے زیادہ حق مسلمانوں کا ہے مانورٹیز کا ہے یہ کہا جاتا ہے حالانکہ ہمیں حق نہیں ملا سچر کمیٹی کی ریپورٹ آپ کے سامنے ہیں آج ہم دلی سے بطر زندگی جی رہے ہیں ابھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ کرناٹک میں یہ ہو گیا جاتواد کا آپ دیکھئے کون پارٹی ایسی ہے جو ایمانداری سے سودانسو جی بھگوان کو حاضر ناظر مان کر یہ کہہ دیں کہ کیا ان میں جاتیواد نہیں ہے ان کے پارٹی جاتیواد کے نام پر ٹکٹ کا بٹوارہ نہیں کرتی کہ فلا جگہ اتنے لوگ ہیں سوال یہ ہے کہ میرا دامن سوید ہے دوسرے کا دامن کالا ہے مسئلہ وہ ہے ساری پارٹیاں سب ننگ ہیں لیکن میرا ایک اور سوال آپ سے آپ نے کہا یہ جو پورا ہے یہ تو ازادی کی بات ہو آپ نے بی جے پی پر ایک بات رکھی دیکھئے اب پوری پولٹکس کی اسی کے اردگرد ہے تو کوئی ایک پارٹی یا دو پارٹی اس سے الگ کیسے ہو جائیں گی لیکن ایک بات تو سپسٹ ہے اور جس میں کوئی افین بٹ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پولٹکس آف کنوینینس اتنی بڑی ہوئی ہے کہ مسلمان پلس دوسرا کر لو پلس دوسرا کر لو تو کھیل ہمارا بن جائے گا اس دیش میں کئی راجنیتک دل ایسے کھڑے ہوئے ہیں ہر پارٹی کا ووٹ بینگ ہے ہر پارٹی کا ہے کوئی کسی جاتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کوئی کسی جاتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے مسلمان دیکھیں مسلمان ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ایک پارٹی کا ووٹ بینگ ہے کیوں بیہار کے اندر آر جی ڈی یو پی کے اندر اخلیش یا پھر مایواتی جی مسلمان نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا گیا دیا ہے بارہ پرسنٹ ووٹ دیا ہے بارہ پرسنٹ ووٹ دیا ہے مسلمان نے بی جے پی کو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے یہ موران صاحب خدا کو حضر ناجر ناد کے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب سن لیجے آپ جناب بارہ پرسنٹ تک پہنچ گئے ہیں آپ نہیں مانتے میں ان سے کہہ رہا ہوں ایک منٹ آپ نہیں مانتے کہ سر سر بہتریا جی بہتریا جی بہتریا جی سنیے بہتریا جی سنیے سانجی درسیڈی کے تیس سیکنڈ ہے تیری ویدی جی آپ نہیں مانتے کہ مسلمان نے بوٹ دیا میں تو ان کہا یا نو بس بات ختم ہوگی اب وہ کتنے پرسنٹ دیا چلو آکڑا میرے باقی غلط ہو سکتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر پارٹی جاتی واد پر آج کل چل رہی ہے اور اس سے بڑھ کر ریلیجس پر چل رہی ہے جی آپ کہہ رہے ہیں ہر پارٹی جاتی واد پر چل رہی ہے سودان شتر ویدی دیکھئے رشیدی صاحب کا اپنا آقلن ہوگا لیکن ہم نے بھی تھوڑی ریسرچ کری ہے اور اس میں مسلمانوں کا بہت کم پرتشت سب سے کم پرتشت ووٹ بھارتی انتہ پارٹی کو ملتا ہے دیکھئے دوسری طرف کے لڑائی بیس پرشنٹ سے اگر ہم کہیں تو شروع ہوتی ہے سنکیتک روپ سے اور آپ اس میں مائنس میں رہتے ہیں آپ کو کیا ووٹ نہیں چاہیے ان کا یہ سوال بھی آئے گا پھر دونوں میں ایک فنڈمنٹل ڈیفرنس ہے ہم سب کا ساتھ سب کا وکاس چاہتے ہیں سب کا ووٹ بھی چاہتے ہیں مگر کسی کے دل میں خوف پیدا کر کے ووٹ نہیں چاہتے ہیں یقین پیدا کر کے اور میں اس کا ادھار دیکھتا ہوں سب سے زیادہ ویمنس چتہ پھیلانے والے پاکستان چلے جاؤ تو یہ لوگ کو کپڑے سے پہچان لیتے ہیں بھائیہ جی بھول لیں سدانچو سدانچو ارے ان کو خوف تب نجن نہیں آتا تھا جب بود گیا میں دھماکے ہوئے تھے پٹنا میں دھماکے ہوئے تھے بنارس میں دھماکے ہوئے ویجابات میں دھماکے ہوئے ڈلی میں دھماکے ہوئے بمبئی میں دھماکے ہوئے چنڈگر میں دھماکے ہوئے ناکپور میں دھماکے ہوئے بوہاتی میں دھماکے ہوئے چرنہی میں دھماکے ہوئے سب وہ سب دھماکے نہیں تھے سیکرزم کا سندر سنگیت تھا جو کانوں میں کلن اپنی لگ رہا تھا اور آج سب کو شانتی ہے تو اس کو لگ رہا اب مگر میں اب بتانا چاہتا ہوں دیکھئے ایک گمبیر بات میں کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے بات کہی حقیقت یہ ہے کہ پورے بھارت کے اندر ہم سب کا کیوں ہم نے کہا وشواس پیدا کر کے سب سے وشواس کی پوسٹ کیا ہوتی گورنمنٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو بتا سب سے کانفیڈنس کی پوسٹ ہوتی انٹیلیجنس بیورو کا چیف گپچر بیورو کا چیف کوئی سرکار پریویس گورنمنٹ کے انٹیلیجنس بیورو چیف کو پندرہ دن کے اندر ہٹا دیتی جیسے ہی سنٹر میں گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اور شاید دس میں سے نو لوگوں کو نہیں پتا ہوگا جب موڈی جی آئے تو اس سمیں آئی بی چیف کون تھا آسف ابراہیم آئی بی چیف کا دو سال کا کاریکال ہوتا سرکار چاہے تو بیچ میں ہٹا سکتی سرکار پریوشت ہے بہت سارے پریوشت ہے بہت سارے پریوشت ہے بہت سارے پریوشت ہیں اب بھائی Нام بتایا ہی سارے پریوشت ہے ہمارے پاس نہیں آپ بنا لیجیے نا مسلم ایک منتری آپ نے کہا منتری سنیے ہم نے ڈاکٹر اپی جی ابو کلام کو راشت پتی بنایا اور سنیے رشیدی صاحب کھڑے ہیں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں ایک دور میں اسلام میں بھی سائنس ٹیکنالوجی کا بہت ایڈوانس سٹیج تھا مگر وہ دور آٹھ سو نو سو سال پہلے تھا جس میں کی سب سے بڑی انیورسٹی تھی جسے بیت الحکمت کہتے تھے رشیدی صاحب کو پتا ہوگا بیت الحکمت کے بعد پچھلے سات سو آٹھ سو سال میں عالم اسلام میں اتنا ملا سائنس داری پیدا ہوا جو ڈاکٹر کلام تھے اٹل جی کے دمانے کیا بات کرتے ہیں آٹھ سو سال کا سب سے مہانم نے بنایا اور آپ اس کے خلاف کھڑے رہے آپ کو وہ اچھا اور سچا مسلمان اچھا نہیں لگتا ہے آپ کو اپرا دی اور آتنگ وادی اچھا لیکن انٹرسٹنگ پوائنٹ انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ سوچیں اسرہ جہاں ایک آتنگ کی تھی گجرات میں اس کا انکاؤنٹر ہوا اسرہ جہاں کو نتیش بابو نے بیہار کی بیٹی قرار دے دیا اچھا ہی ایک اور مجھے ابھی ہم نے لیٹر کرناٹا کا نتیجہ دیکھا ہے میں پولٹیکل آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں جو جواب دینا ہو دینا ہے لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا ہے اب دلت میں بھی ایک دلت ہوتا ہے کچھنے تکڑے کر رہے ہیں کتنا جھوڑیے گا بتائیے پینل میں کون ہے جو بی آرم بیڑکر جی سے بڑا ہو وہ چاہتے تھے جاتی واس سماپت ہو رامان اور لویا چاہتے تھے جاتی واس سماپت ہو ساویتری بھائی پھولے چاہتے تھے جاتی واس سماپت ہو سمانتا اور سمتا نہیں چاہیے سب کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں جاتیوں میں باٹ دو جاتی جنگڑنا کرا دو جاتی کے آدھار پر ہو حالات کے آدھار پر ہو حالات کے آدھار پر ہونا چاہیے کیا گریب ہر جاتی میں نہیں ہے آپ جاتیوں میں بٹ کر رہنا چاہتے ہیں گردن سے اوپر چھاتی نہیں ہوتی اور دھرم سے بڑھ کر کوئی جاتی نہیں ہوتی اور ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ویرام دے دوں گا یاد رکھے گا آپ سب لوگ کہ جب تک ہندو ہو تب تک کیندر بندو ہو اور جس دن بٹھنے لگے تو بٹھے تو وہ ہے آپ کو نہیں لگتا دادا آپ کو لگنا میں پھر کہوں گا میں اس جس چھیتر میں کام کر رہا ہوں میں وہاں کیا آپ کو بتا سکتا ہوں میں وہ کہوں گا تو پھر بات راج نیتک ہو جائے گی مگر مجھے پتا ہے کہ میرے پچھمی اتر پردیش میں ہندو سنگٹ ہتھ ہے جاتیوں میں بٹا لگے آپ کہتے ہیں کہ آپ جاتیواد کے خلاف ہو یہی کہتے ہیں چھوٹا چھوٹا جواب دیجئے گا جاتیواد کے خلاف ہو آپ لوگ سماجک نہیں آئے میں کرنا چاہتا ہوں اچھا جاتی کر گڑنا آپ لوگ چاہتے ہو اور جاتیواد کے خلاف ہو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم جو ہے وہ نشے کے خلاف ہے لیکن سگرٹ پیڑا ٹھیک ہے اب میں بول لوں دیکھئے کمال کی بات ہے سنیے کمال کی بات ہے اتنا ارے میں بول لوں ارے میں بول لوں آپ کی پیچھ میں نہیں بولا آپ کے لیے تو ایک شیری سنا دیتا ہوں وہ دلوں میں آگ لگائیں گے میں دلوں کی آگ بجھاؤں گا اور سب کچھ اپنے گھر میں جاؤں گا ارے میں بولنے دو ارے اب بولنے دیجئے فلو میں بولنے دیجئے ٹھیک ہے اچھے کمال لکھ کے لائے اٹھے لینے میں دلوں میں دلوں میں آگ لگائیں گے میں دلوں کی آگ بجھاؤں گا اسے اپنا کام کرنے دو میں اپنا کام کرتا ہوں آر پار میں رکھ رہے ہیں ایک انترال کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا سب سے چرچت کا رکرم ایک انترال کے بعد میں بند کر دیجئے میں ہوں یہ کہنا بند کر دیجئے میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ کہنا بند کر دیجئے کہ ہندو مسلمن سکھ ہزائی آپ اس میں سب دھائی بھائی اگر جو ہندو ہے تو ہندو کہے کہا ہے ہندو بتائیے نا کہا ہے بتائیے خود کے پیچھے بھدوریا لگا رہے ہیں پہلے بنی لیڈی ڈان پھر مافیا سرگنا کا